السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی على رسوله الكریم اما بعد میرے بھائیو اور حضورتوں آج آج ایک ہستی نہیں ایک صدی ہم سے جدہ ہو گئے سو سال ہم سے دور ہو گئے اور جس چیز کو لے کر ساری زندگی وہ کڑھن اور بیچینی میں رہے اس کے صدقے میں اور اس کے واسطے میں میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا راہ وہ کبھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ تصمیریں بنائی جائیں ان کی جنازے کے مواقع پر آپ لوگ ان کو راحت پہنچانے کے وجہے یہ کام کریں جس کے جنازے میں ہم آئے ہیں اس کی چاہت کو تو دیکھیں وہ چاہتے کیا تھے ایک زندگی ایسی زندگی کہ وہ ہر زمانے میں اس وقت کے عقابر علومہ سے جڑے رہے تبلیغ میں لگنے سے پہلے بھی وقت کے جو جلی دولما تھے ان سے ان کا تعلق تھا ایک طرف حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے تعلق تو دوسری طرف حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے بھی تعلق حضرت احمد علیہ حوری رحمت اللہ علیہ کے درس میں شریک ہو رہے ہیں تو حضرت عطا علیہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہر ہر قدم پہ آگے آگے چلے جائے ابھی تبلیغ کا پتہ نہیں تھا ابھی جوانی ابرتی جوانی تھی کحلیش کا زمانہ تھا اور اس وقت ان کا یہ حال تھا ان کے چوبیس گھنٹے کے واملات آج آج بلے اللہ والے کہیں اس زمانی کے ان کے اس جوانی کے چوبیس گھنٹے کے واملات روزانہ اسلامیہ سالیز ریلوے روز سے پیگل جانا شرعہ والا گیٹ حضرت لاہوری کے درس کو سننے کے لیے مغرب سے عشاء تک روزانہ سورہ کا حق پڑھتے تھے روزانہ سورہ واقعہ پڑھتے تھے سورہ ملک پڑھتے تھے اور کتنی سورہ ہے اور کتنے اور آرات اور روزانہ دھائی سے تین وجہ اٹھنے کا معامل اس زمانے سے اس وقت تک کا یہی معامل رہا اب یہ اسپطال جب ہم انہیں لے کر جا رہے تھے دوس سے پہلے انتہائی زوف میں تھے انتہائی ہم یوں اٹھاتے تھے ان کو لیکن مجان نہیں تھا ہمیں کہ ہم ان کے تحجد کے لیے انہیں بیدار نہ کریں اس زوف اور بیماری میں بھی تحجد کا ناغان ہی مونے کیا تو فرائض ایک بیچھئی ایک کڑھن ایک درد ایک غم اور جب مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے ایک داستان ہے تو پھر انہی کے ہو کے رہے گئے انہی کے ہو کے رہے گئے فرمانے لگے کہ ایک دن میں ذکر کر رہا تھا بھابی مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے مجھے بھلایا اور ڈاٹا کہ یہاں مشورہ ہو رہا ہے تو دعاں ذکر کر رہا تو میں نے دل میں سوچا کہ میں کوئی ان سے بیعت ہوں کی یہ مجھے ڈاکھتے ہیں اور اللہ نے فوراں میری رہبری کی کسی نے مجھے نہیں بتلایا اللہ نے رہبری کی عبدالوحاف تو اگر تو اگر کتب منار میں بھی بہت جائے اپنی ذاتی آمال کے اعتبار سے اور امت امت ایک بار برابر بھی اگر ترکی کر گئی تو یہ اوچھا ہے اس لئے ان کی مان کر چلوں گا جو یہ کہیں گے وہ کروں گا اور پھر پھر موت تک کر کے دکھا جائے کر کے دکھا جائے راک کے دائل تین وجہ کا وقت مجھے بلایا اور تھا تو یہ جان کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے کہ دوزخ میں کوئی بھی نہ رہے ہیں سب جنمیت میں چلے جائے اور آخر کے دنوں کی بات صرف یہی تھی کہ سب سے کہوں ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے سے محبت کریں حبِ الٰہی کے بات سب سے افضل عمل حبِ مسلم ہے حبِ مسلم ہے ہمارے ساتھیوں نے درخواست کی کہ تھوڑی سی بات کیونکہ ہم تحفیق میں تھس گئے لیکن وہاں مجمع جو ہم تحفیق میں تھسے تو ہمیں مجمع بھی نظر آیا اتنا مجمع لوگوں کا ایک سمندر چلا آرہا پیدل چلا آرہا کونسی چیز کھینچ کھیلا رہی ہے وہ چیز وہ محبت وہ محبت جو اس ہستی میں انسانیت سے کی تو وہ انسانوں کے کلوں کھچے چلے آرہے اس کی طرح وہ محبت کھینچ رہی ہے لوگوں یہ خاموش ہو جاؤ پیچھے والے تو اچھا ہے اپنے اربانی آپ دوں ہم دادا سے لے کر آئے انتہائی شدید بیماری کی انتہاب اللہ نے فضل یہ کیا کہ جہاز دادا سے سیدھا لاور آ گیا بجائے کراچی جانے گا ہم اسے بردال پہنچے کچھ دنوں کے بعد وینٹی لیٹر پہ چلے پھر پاکا ہوا پھر بلکل ٹھیک تھا تو بیانات چل پڑے ہو وہ ہوا تو ایک دن بلا کر مجھے کہا کہ اچھا یہ لکھو اور پھر خود نستخط کیے وہ پیغام ہے ان کا آپ سب کے لیے سن دو ہزار پندرہ سترہ ستمبر بروز جمعیرہ مجھ سے مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباد کو میری یہ وسیع ہے کہ اپنی سوچ اور حکر اور استعداد اور صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی اور دادی میں دین کی اس محنت کی سرسبزی اور شادائی ہی کے لیے سرد کریں مجھ سے یہ سارا بجمہ کیوں آیا اسی تعلق اور محبت کی وجہ سے تو یہ آیا مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباد کو میری یہ وسیعت ہے مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباد کو میری یہ وسیعت ہے کہ اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی و شادابی ہی کے لیے سرف کرے مجھے مرہ کیا تھا کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ سنا رہا ہے اس لیے یہ آبانت تھی میرے پاس مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام آبان کو میری یہ وسیعت ہے کہ اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی و شادابی ہی کے لیے سرف کریں اللہ تعالی شانہو آپ سب کو اپنا تعلق اور اپنے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور کما حق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی جہود میں لگنے کی تحقیق عطا فرمائے آمین یہ مختصر سا ان کا پیغام ان سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کے اس لئے میرے بھائیو اور بزرگو مجموع سے ابھی آ رہا ہے کہ میں آخر میں پھر سناوں گا یہ دو جملے تین جملے لیکن درخواست یہ ہے کہ ہم ہم تیہ کر لے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں رہنا ہے حیثہ فرماتے ہیں کہ آج تو ہم نے جینے کی فیضہ بنائی ہوئی ہے جہاں دیکھو جینے کی باتیں ہوتی ہیں گھروں میں سامان جینے کے لیے لائے جاتے ہیں مطانعات جینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں سواریاں جینوں کے لیے انتظام کیے جا رہے ہیں مرنے کا موت کا تذکرہ ہی نہیں آخر کا ذکر ہی نہیں اس لئے دو باتیں فرماتے تھے میں یہ سب رائیونگ میں بیان کرنے والوں کی بیانات سنتے رہتا ہوں جو میں رات کو یہاں آئے مشرع میں بات کی اور رات کو پوچھا کہ وہ بیان کس کا ہے کہ آپ مولی اسماعیل گودرہ کو بولاؤں میں نے کہا جی ان کا بیان اگلے لین ہے بجر کے بعد کہ دوسرا میں نے کہا جی مولی عبد الرامان میں نے کہا جی دونوں کو بلا لے دونوں کو بلا کر تہلی بات یہ کی کہ اللہ کو بیان کرو ہر بات کا آخر اللہ سے ہو ہر بات کی اقتداء اللہ سے ہو اتنا اللہ کو بولو اتنا بولو کہ اس آلے والے مجمع کے دل دماغ روح میں اللہ صرایت کر جائے انہیں اللہ کے علاوہ کچھ سجا ہی نہ دے اللہ ہی اللہ حس اللہ کو بولا کرو اور آخرت کا ذکر کیا کرو آخرت کو یاد دلائے سارے دیان نہ آپ والوں کو پیغام دے جائے ہر ہر عمل کے فضائل بدلاؤ مجمع کو فضائل پر کھڑا کرو مجمع کو ملوک مجمع کی موسیقی